ہیلو ہائے گائز تو آج میں پھر ایک نیو ریسپی لے کے آئی ہوں آپ لوگ کے ساتھ چپٹی سبجی جو اسے بنانے والے یہ ہے کولایا جسے ہم بولتے ہیں اور یہ جو موہا کا پیڑ نہیں ہوتا جسے وہ سراب بنتی ہے اسی میں موہا جو لگ جاتا اس کے بعد یہ فال آتا ہے جسے ہم لوگ بناتے ہیں سبجی تو اسے بولتے ہیں کولایا آپ لوگ کے وہاں کیا بولتے ہیں تو بتائیے گا تو اسے ابھی ہم سبجی بنانے والے ہیں آج اس سے دو تین پرکار کے سبجی بنتے ہیں آپ جیسے بھی بنائیے تو جیسے ہم بنا رہے ہیں آپ لوگ کو دکھائیں گے کیسے بنائیں گے تو آپ لوگ بنے رہیے گا ویڈیو میں ہمارے پورے بلوگ میں پوری ویڈیو دیکھئے گا تب بھی تو سمجھ میں آئے گا تو میں نے نکال لیا یہ آلگ سے تھوڑی بہت چھے لیا تو آلگ نکال لیا اور آپ لوگ دیکھئے کیسے بناتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سسکرائب کر دینا گائیس آپ لوگ سسکرائب نہیں کرتے ہیں تو ابھی میں نے یہ کولایا لے لیا ہے اب اسے ہم اوپر کا یہ نکال دیں گے پھر اسے پوری طرح سے اچھی طرح سے پتلیا پتلائی چھے لیں گے جیسے اس میں کمی گردہ ہوتا ہے تو پتلیا پتلائی چھے لیں گے اچھے سے یہ تو چھے لیں اس پہلے آپ لوگ دھولجیں لیکن ہم چھے لنے کے بعد اسے دھولتے ہیں کیونکہ ابھی اس میں الکل کا جو دھولپن رہتا ہے نا تو نکالتا ہے ہیں ہم تھا دھول لیتے بعد مائے چھلتے چھلتے بھی بعد میں دھولو تو اب بھی چل جائے گا باد میں دھولتے ہیں Creation اسکا ہم کٹ لیے اندر کا جو یہ نکلا ہے گللو اسے ہم لوگ اندر کا بیجا بھی بول سکتے ہیں آپ لوگ اور اسے ہم لوگ گللو ہی بولتے ہیں تو یہ بھی جب اسے تیل بھی نکلتا ہے اس کا بھی کام آتا ہے لیکن اسے ہم لوگ فرق دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے کیا زیادہ ہوں تو نکال بھی لو اس میں تیل نکلتا ہے جسے کھاتے روٹیوٹی کے ساتھ تو گئیس ہم یہ گلو نکال دیں گے اور یہ سارے جو اوپر کا گودہ یہ سب الگ الگ کر لیں گے تو دیکھئے گئیس اسی طرح سے ہم ساری کولیا چھیل لیں گے تو یہ گئیس یہ چھیلنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے بہت ٹائم چھیلنے میں کیونکہ پتلا پتلا چھیلو آرام آرام سا تو اس میں ٹائم بہت لگتا ہے لیکن اس کی سبجی جو بنتی ہے نا تو بہت ٹیسٹی بہت ٹیسٹی آپ لوگ کھائیے تو بتائیے بہت ٹیسٹی بنتی ہے بھائیس یہ تین چار پارکار کے سبجی بن جاتی ہے سوکی بھی بنتی ہے فرائی کر کے جیسے پیٹھا بیٹھا لگا کے چاول کا تو بھی بن جاتی ہے جسے بیس نیشن لگا کے سب ترہ کے سبجی بنتی ہے کیسے جب پک جاتا ہے نا تو ایسے کھانت بہت میٹھا لگتا ہے یہ کو لائیا لیکن یہ جادہ نہیں ملتا ہی در موشنوں میں بہت جلی لگ بڑا ہو کے پک بھی جاتا ہے تو گائیس میں نے یہ دیکھئے سارا چھین لیا ہے کو لائیا اب اس کو ہم دھول لیتے ہیں پانی سے یہ دیکھئے گا اس کے اپنا سارا گھلو نکلا ہے اب یہ گائیس ہم پانی دھول لیتے ہیں تب تک کوکر میں تھوڑا سا پانی لے کر اسے اوبار لیتے ہیں دیکھئے گا اس ہم پانی میں یہ کو لائیا ڈال دے رہے ہیں دھول کے چھیل کے دھول یہ تو ہی صحیح رہتا ہے تو اسے ہم پھر اوبار لیں گے بھی ڈو سیٹی لگا دیں گے بڑی ساپٹ ساپٹ بز جاتا ہے ایک دم ایسے بنائیں گے تو یہ کڑی کڑی ہی لگے گی کھانے میں اچھا نہیں لگتا اوبار کے بانائی ہے تو وہی سو باتاتا ہے اس میں تو گائیس ہم کوکر میں اوبار لے رہا بھی بند کر دیئے ڈھکر تو یہ اوبار لی ہے فیس کے بعد ہم یہ مشالہ اس میں لسن دھنیا مرچ اور ہرنڈی یہ ابھی پیس لیں گے کھڑا مسالہ ہی پیسہ نہیں ڈیوز کرتے دیکھئے گا اس ہماری کھڑیا اوبار چکی ہے اب اسے ہم پانی سے نکال لیتا ہے اس میں زیادہ در پانی نہیں ٹکتا ہے بہت جنلی سے چھن جاتا ہے تو دیکھیں گے سب کھڑیا ہم پلٹ لیا ایک برطن میں چھنی والا برطن ریجے آپ لوگ بھی اس میں نکال لیں بہت جلی پانی نکال جائے گا تو یہ ہماری کو لائیے دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے تو گائی سمیں کڑھا یہ بھی چڑھا دیں گے اس میں ڈالیں گے تیل تو آپ لوگ ایسے بنائیے تو مطلی ہم تلنے کے لئے دیکھیں زیادہ تیل ڈالیں سب سے پہلے اس کو تلیں گے پھر چھوکیں گے تو یہاں پہ ہم کھڑیا پاہ تیل میں ڈال دیتے ہیں تلنے کے لئے زیادہ نہیں تلیں کہ یہ آئیٹ ہزا اس کھانے میں شاہدنا ہے تو کبھی کم ہنکال کا زیادہ نہیں کھڑیا پھر چھوکیں گے تو آپ لوگ کبھی کھائیوں گے تو بتائیے گا کمنٹ میں کمنٹ میں ہی لاتاں نہیں تو پتہ نہیں چلیا دیکھیں گے سمپوری کولیا تل کے باہر نکالے لے رہے ہیں زیادہ میں نے نے فرائی کیا دیکھ لیجئے آپ لوگ بھی اتنا یہ فرائی کرنا ہے کہ یہ پتہ چلے ہاں فرائی ہوئے بس تو یہاں پہ ہم نے تیل تھوڑا سا زیادہ تھا نے فرائی کرنے کے لیے تو یہاں ہم نکال لیتے ہیں تیل سبجی میں زیادہ ہو جائے گا تو یہ نکال لیے تیل اور الگ کر دیئے اب یہاں پہ ڈال دیئے میں نے جیرا اور اس کے بعد ہمارا پیشا ہوا کھڑا مسالہ کیونکہ پیشا والا نہیں ڈالتے ہیں گا اس میں سواد بھوٹ آتا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا کولیا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے نمک اپنے ساپ سے جتنی ہماری سبجی ہے اوٹھنے ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے بیشن پہلے آپ لوگ چھلنے سے چال لیجئے گا اس میں ڈالیں گے سوکھا بیشن اس میں پھر ہم ڈالیں گے پانی تھوڑا سا ہوئی ہی جیادہ نہیں پانی ڈالیں گے جیادہ ہی گیلی پر جیتے ہیں ہم سوکھی سوکھی بنائیں گے ہم کو سوکھی تشن لے سوکھی بہت تیسٹی بانتے ہیں تو اس لئے جیادہ نہیں دیکھئے کتنا اچھا کلار آ رہا ہے دیکھنے میں کچھ تیسٹی لگ رہی ہے تو اچھے سب یہاں چلا دے رہے ہیں دیکھیں ہم نے تھوڑا سا ہی پانی لیا اس میں جیادہ نہیں کیونکہ بہت جلی پک جاتے ہیں اُبلی ہوئے ایسے بھی رہتی تھوڑا سا پانی ڈال جو بیشن میں نے ڈالا وہ ہی تھوڑا سا پک جائے بس ہڑا دیں گے پھر اس کے بعد یہ کھانے میں تو بہت ہی تیسٹی بہت ہی ہم کو بہت پسند ہے یہ گرمیوں کے موسم میں ہی آپ لوگ کو ملیں گے کولیا ایدھر نے کافی لوگ کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے کیا نہیں تو جس کو پتاؤ کمنٹ کر کے بتانا پلیز دیکھیں گے تو ہماری سوجی پکی ریڑی ہو چکی ہے بہت ٹیسٹی کس کو کھانا ہے وہ کمنٹ میں بتانا دیکھنے میں کتی پیاری لگ رہی ہے دگائیں اسے ہم یہاں پلیٹ دیتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا کھانے کے لیے تو ہم نے نکال لیا اپنے لیے بتائیں آپ لوگ کو سوات کیا ساتھ ہے ٹیسٹی ٹیسٹی کیونکہ یہ روٹی کے ساتھ ہی کھانا بہت مجھاتا ہے تو میں نے دو تین بار میں نے یہ سبجی بنا کے گھر پہ کھائی اتنی مجھے پسند ہے کیونکہ میں نے دو تین بار ہی بنا کے کھائی اس کو تو یہاں ہم کھا دے ہیں پھر آپ لوگ کو بتاتے ہیں ٹیسٹی بہت ہی یمی بنی ہے تو یہاں پہ مجھ سے رہانے جا رہا تو میں نے ایک اور بائٹ لے لیا کھانے کے لیے دیکھئے کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی بڑی تھے مجھے پسند ہے میں ایک بار اور بناوں گے ابھی میرے یہاں رکھی ہوئی ہے دیکھئے گائس میں کیسے کھاتی جا رہی ہوں تو گائس اب لوگ کو ویڈیو لگی اچھے لگے تو لائک سسکرائب کر دینا اور کمنٹ بھی